دوستو فائنلی آز بولی ووڈ کے اوبرتے ہوئے بہترین کلاکاروں میں سے ایک یعنی کی عائشمان خورانہ کی آنے والی مچ اویڈڈ فلم ڈریم گرل کے پارٹ ٹو کا ٹریلر جاری کیا جا چکا ہے اس بات کی جانکاری کے ساتھ کہ بھئیہ یہ فلم پچیس اگست کو سینیما گھروں میں ریلیز ہونے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے تو بھائی کیسا ہے ڈریم گرل کے پارٹ ٹو کا یہ ٹریلر کیا اس فلم کی ٹریلر کو دیکھنے کے بعد ہم یہ بات اس فلم کو لے کر کہہ سکتے ہیں کہ بھائیہ یہ فلم بھائیہ اپنے ہی فلم کے پارٹ ون کے لینڈ مارک کو کروش کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے تو بھائی ان سبھی سوالوں کا جواب اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو دوستو بنے رہے گا ہمارے ساتھ اندھر تک کلو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار فیٹسے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوزنگسن میں تو دوستو اس سے پہلے ہی کہ میں آپ لوگوں کے سامنے دریم گرل کے پارٹ ٹو کے ٹریلر کا ریاکشن رکھوں گا یا اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سمپل سا سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی اس فلم کے ٹریلر کو دیکھنے کے بعد آپ کو کہیں سے بھی ایسا آباس ہو رہا ہے کہ بھائیہ یہ فلم اس فلم کے پارٹ ون کا لینڈ مارک کروش کرنے میں کامیاب رہے گی بھائی کومیڈی کے نام پر آپ کچھ بھی اے سی بی سی ڈی سی اگر آڈینس کے سامنے رکھ دوگے تو بھائی کیا زبردستی ہم اس فلم کی تاریف کرنے لگے یہ کہتے ہوئے کیونکہ بھائیہ کچھ لوگوں نے اس فلم کی تاریف ابھی سے ہی کرنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ بھائیہ ان کے پاس نہیں ہو سکتا ہے سموسا اور چٹنی کا پیسہ پہنچ گیا ہو بھائی اس وقت میں گاؤں میں رہتا ہوں تو بھائیہ یہاں پر تھوڑا سا نیٹورک کا بھی ایسو ہے پاور کا بھی ایسو ہے تو ہو سکتا ہے ٹرانجیکشن میرے تک نہیں پہنچا ہوا ہے اس لئے میں ایسی باتیں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو ایچا لگ رہا ہوگا تو بھائی فلم کا ٹریلر بھی کچھ ایسا ہی ہے اٹپٹا سا آپ جب اس فلم کے ٹریلر کو دیکھو گے پہلا سین ہی آپ کو جب دیکھنے کو لے گے جس میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ بھائیہ آئیشوان قرآنہ جو ہیں وہ سلمان خان کی طرح بھائیہ سرٹلے سو کر اپنی باڈی دیکھا رہے ہیں مسکولر باڈی دیکھا رہے ہیں اور ان کو فون کیسا آتا ہے تو بھائی آپ نے اپنی انسٹالمنٹ کا پیسہ ابھی تک جبا نہیں کیا ہے جس کے جواب میں آئیشوان قرآنہ اس ایجنٹ کو یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی میرے مانگ میں ابھی تک کسی نے سندور نہیں بھڑا تم انسٹالمنٹ کے پیسے مانگ رہے ہو تو بھائیہ اس کے جواب میں وہ بندہ ان کو بولتا ہے کہ میں ہوں نا آپ کے مانگ میں سندور بھرنے کے لیے بھائی کون سا ایجنٹ ایسا کہتا ہے کون سا ایجنٹ تو بھائی اس طرح سے اس فلم کے ٹریلر کے شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد بھائیہ کئی سارے ایسے ڈیالوگز ہم لوگ کے سامنے آتے ہیں جو بھائیہ بہت ہی ساندار ہے ہیلوریس ڈیالوگز آتے ہیں میرے بھائی لیکن بھائیہ ان ڈیالوگز کو بولتے ہوئے بھائیہ اس فلم کے کلاکاروں کا جو ایکسپریشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد کہیں سے بھی ہسی بھائی میرے چہرے پر نہیں آئی اور نہ ہی میرے دل سے اندر سے کھلکلاہٹ اٹھیں کہ بھائیہ نہیں اس پر تو ہسنا بنتا ہے میرے بھائی میں لٹرلی یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائیہ اس فلم کے ٹریلر کو میں دس سے بارہ بار کنٹینیو ریوائنڈ ریوائنڈ کر کے دیکھا لیکن مجھے کہیں بھی کوئی بھی ایسا سیکنس نہیں دیکھنے ملا جہاں پر مجھے ہسی آئے میرے بھائی جبردستی کی مجھے ہسی نہیں آتی ہے اور لٹرلی میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ فلم کہیں سے بھی اپنے ہی پارٹ ون کو کروس کرتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے فلم کی کہانی بھی پوری طرح سے گھسی پٹی ہوئی ہے میرے بھائی گھسی پٹی ہوئی یعنی کہ جب آپ اس فلم کے ٹریلر کو دیکھو گے تو آپ پورے فلم کی کہانی کو سمجھ جاؤ گے کہ اس فلم میں آپ کو کیا کہانی دیکھنے کو ملنے والا ہے یعنی کہ بھائی ہماری بولی وڈ کے سب سے ٹیلنٹڈ ادھاکارہ جو کہ بھی اپنے جیب سے ناک کو چھوٹی ہے بہت بہت ہی ٹیلنٹ والا کام کرتی ہے آنانیا پانڈے ایسا بھی آپ کوئی ایکٹریس ہے ہی نہیں ہمارے انڈین فلم انڈورسٹری میں جو کبھی اپنے جیب سے میرا بھی نہیں شٹ رہا بھائی وہ اپنے ناک سے شٹال لیتی ہے اپنے جیب کو وہ ٹیلنٹ ہے بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہے وہ تو بھائی وہ اس فلم میں آئشمان خورانے کے اپوز نظر آ رہی ہیں اور بھائی ان کے پتا جو کی یہ بات جانتے ہیں کہ آئشمان خورانے جو ہے ان کی بیٹی سے پیار کرتا ہے تو بھائی وہ اس کو بولتے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا ہے کہ یا ایک سرکاری نوکری بینک میں کم سے کم بینک بیلنس پچیس تیس لاکھ ہونا چاہیے تب ہی میں اپنی بیٹی کے ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں دے سکتا ہوں جیسے ہی یہ پروپوزل ان کے پاس آتا ہے یا عشمان خورانہ کے پاس تو بھائی وہ دھوکہ دھری کے دندے پر لگ جاتے ہیں یعنی بھائی پھر سے وہ ڈریم گرل بن جاتے ہیں اور لوگوں کو چونہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اسی چونہ لگانے کے دوران میں ان کے ہاتھ ایک ایسا انسان لگ جاتا ہے جو کہ بھائی دیماغی روپ سے تھوڑا سا بیمار ہے اور جیسے ہی اس کے ملاقات ڈریم گرل سے ہوتی ہے کہ بھائی اس کا دیماغ کھل جاتا ہے اور وہ ڈریم گرل سے پیار کرنے لگ جاتا ہے اور اس کا نکاح جو ہے وہ ڈریم گرل سے ہو جاتا ہے اور ڈریم گرل سے سادھی کرنے کے لیے اسے پچاس لاکھ روپے ملتے ہیں تو بھائی اس طرح سے ڈریم گرل جو ہے وہ اننیا پانڈے سے سادھی کرنے کے لیے بھائی خود لڑکی بن کر کسی اور سے سادھی کرنے چلا جاتا اور اس کے بعد بھائی اس ٹریلر کے مادم سے کہیں سارے ڈبل میننگ والے ڈیالوگ ہمیں سننے کو ملتے ہیں جس کو سننے کے بعد تو میں آپ لوگوں سے یہی بات کہنا چاہوں گا کہ بھائی میں اتنا اتنا بھی پریمی نہیں ہوں ایسے فلموں کا کہ بھائی میں زبردستی کی کسی بھی بھائیات فلم کو میں یہ کہہ کر آپ لوگوں سے پہل دوں اپنے فیملی کے ساتھ چلے جانا اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ کو انجوائی ہی کرنا تو بھائی وائپ کے ساتھ چلے جانا وائپ کے ساتھ چلے جانا اپنے بچوں کو لے کر جانا اس فلم کو دیکھنے کے لئے لیٹرلی میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھی اس فلم ایسے کئی سارے ڈیالوگز آپ کو سننے کو ملیں گے جو کہ آپ کو ہسا تو سکتے ہیں لیکن سوچنے پر مجبور کریں گے کہ بھی یہ ڈیالوگ میرے پیرنٹ سن کر کیا سوچ رہے ہوں گے تو بھائی نو ڈاؤٹ ان دنوں بولی وڈ کے میکروں کو کیا ہو گیا یہ لوگ مطلب کی ولگر کنٹینٹ کو آڈینس کے سامنے پروس کر یہ سوچتے ہیں کہ بھی اس میں ڈبل میننگ والے جو ڈیالوگ بولے جا رہے ہیں ایسا ہی آڈینس ڈیالوگ سننا چاہتی ہے ایسے ہی ڈیالوگز کے مادم سے آڈینس سنیما گھروں میں آ کر ہسنا چاہتی ہے تو بھائیہ میں ایسے میکروں کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ایک دور تھا گوویندہ کا جو کہ بھائی لٹرلی کومیڈی فلمیں لے کر آتے تھے بہت سفائیس لے کر آتے تھے ان کی فلموں کو پورے فیملی کے ساتھ آڈینس بیٹھ کر دیکھتی تھی اور وہ فلمیں بھائی آڈینس کو کافی پسند آتی تھی اور گوویندہ نے پروف کیا تھا کہ بھائیہ اچھے کنٹینڈ کے مادم سے بھی لوگوں کو ہسایا جا سکتا ہے اس سے پہلے بھی بولی ووڈ میں کئی سارے بڑے بڑے دگج کومیڈین کلاکار پیدا ہوئے جنہوں نے بھی یہ اچھے کنٹینڈ کے مادم سے آڈینس کو سینیما گھروں میں ہسایا ہے نہ کہ ٹبل میننگ کے مادم سے تو دوسروں مجھے یہ ٹریلر واہیات لگا ہے میں آپ لوگوں سے یہی بات کہہ سکتا ہوں کہ بھائیہ یہ فلم بھی آئیشمان خورانہ کی ایک اور فلاف فلم ثابت ہونے جاری ہے باکس اپش پر اس سے پہلے جو ڈریم گرل کا پارٹ ون آیا تھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائیہ اس فلم کو آڈینس نے ایکسپٹ کر لیا تھا لیکن بھائی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس فلم کو آڈینس ایکسپٹ کر پائے گو ایسے آپ اپنی کمیٹ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا واقعی میں اس فلم کا ٹریلر ایسا لگا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ یہ بات کہو گے بھی یا اب کومیڈی اسی لیبل کا ہونا چاہیے اپنی کمیٹ کے مادم سے ہمیں ضرور بتائیے گا بولی ووٹ سے جڑے ہیں اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے شینل یعنی کے بارے انجیکشن کو لائک سکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بہلا ہے کہ ان کو جوڑ دوبائیے گا